خان صاحب سے ملاقات ہوئی کافی دو گھنٹے جاری رہی اس دبران تو شاہ خانہ ٹو میں ٹھائل جو اور رہے تھے اس میں بھی میں نے بطور وکیل پارٹیسپیٹ کیا تو جب میں خان کے پاس اون شاہ تو این اسی وقت میری غیبت ہوں کے سامنے ہو رہی تھی کہ میں پون جیا اور یہ غیبت کا لامتہ نئی سلسلہ ہے اور اس دفعہ وہ بتایا جاری رہا تھا خان کو کہ یہ جو ہمارے ساتھی ٹھوٹے ہیں نا جو بھی گئے ان کا علم ہمیں کم عبیش ایک مہینہ قبل سے تھا لیکن یہ باتیں شاید مسئلیت کے دیت مخفی رکھی گئی یا شاید اس امید پہ کہ خبریں غلط ہوں گی اور کوئی ممبر آف دی نیشنل اسیمبلی میں لائن نہ ہو جائے لیکن ہوا ہوا ہی جن کا ہمیں پتہ تھا لیکن خان صاحب کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا لا علم تھے اور میں نے کل ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئی ہے کچھ باتیں کی تھی جس پر شاید آج جنگ اخبار میں کوئی خبر بھی آئی ہے تو ان کو جواز بنا کے کہا گیا تھا خان صاحب کو بتایا جا رہا تھا تو میں نے خان صاحب کو کہا میں نے کہا میں تو تھک دیا ہوں یہ بجائے اس کے کہ کوئی امیان صاحب کے قبول پر کا ذکر کریں میرا ہی انہوں نے جو ہیں مسلسل ساری چوپوں قبول میری طرف ہوتا ہے تو پھر آج خان صاحب سے تفصیلی بات لیئی سمان اکرم راجہ صاحب جریشتر گوھر صاحب اور یہ ذکر تمام ساتھی مجید تھے تو میں نے خان صاحب کو کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے اور اعتجاج کا جو یہ انداز ہے وہ مطلب ہے کہ کوئی میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہ اصل معنوں میں صحیح اعتجاج اس طرح نہیں ہوتے ہیں اب اعتجاج ہم اس مقام پہ پہنچیں جہاں ایک ہی اعتجاج ہونا چاہیے آپ چشتیاں جلا کے جائیں توٹ ٹوک انداز میں آپ کا موقف ہو کہ اب اعتجاج ہوگا دی چوک پہ ہوگا درنا ہوگا چاہے وہ دس دین چلے یا سو دین چلے لیکن یہ آپ نے نیت بنانی ہے کہ اب ہم نے دی چوک پہ درنا دے کے خان کی ریای کی فری خان نہ ہو یہ بھی میں نے خان کو کہا کہ ہمارا فی الوقت ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اور بہت سے ہری باتوں سے خان صاحب نے اتفاق کیا ماضی میں بھی کر جاتے ہیں حکامات بھی دے جاتے ہیں لیکن بعد میں ان پر ہم اندرامد نہیں ہوتا ہے یعنی خان صاحب کو مثال دی میں نے کہا کہ بائیس اگست کو جب جلسہ تھا تو اس سے پہلے ہم نے میڈیا پہ کلڑے بلند بانگ داوے آپ سب کے سامنے کیے کہ اگر جلسہ نہیں ہوا تو چوڑیا پہنا دے گی ہوں اب اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ مؤخرون ہے تو ہم یہ باتیں کس طرح کرتے ہیں لیکن چونکہ انبوڑی نہیں تھے میں نے کہا ہندہ اگر کوئی اتجاج ہوگا اور ہم ایسے بلند بانگ داوے کرتی ہی نہیں ہے جو پورے نہ کر سکتے لہذا پھر جو بعد میں ہم نے ویڈیو سو خیرہ بنائی ہم نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے کیونکہ موتات ہوگئی چیزیں ہماری ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے تو اوپر سے کیا دعوے کر سکتے ہیں خان نے آج اتفاق کیا کہ اتجاج کی اور دوسرا میں نے علی امین خان کے حوالے سے بتایا میں نے مشال بیٹی ہوئی تھی انہیں کہا کہ بے شک اس کا بڑا اچھا کردار ہیں بڑی اچھی اس نے ڈیلیور کیا ہے اس کے بیانات بڑے آلہ ہیں اور پھر اتجاج میں جو کردار ہیں وہ عقلوت علی امین خان کا ہے لہذا خان صاحب نے ایک بات کہی جو خان صاحب کی رائے تھی کہ علی امین اگر ڈی چوک میں جو گریفتاری سے بچنے کیلئے انہوں نے جو کوشش کی شاید گریفتار ہونے کی صورت میں یہ بات انتظامیاں کے گلے پڑ دی تو علی امین خان کا میں نے یہ کہا کہ ایک ہی منسٹر ہیں ایک سوڑے کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں کل گورنر راج لگائیں گے تو جواز یہ بنائیں گے کہ روزانہ وسائل کا استعمال کرتے ہیں درچڑ جوٹ دیتے ہیں میں نے کہا اس کو بیک اپ میں رکھ سکتے ہیں میں شاہد انہوں نے سپورٹ کیا ہے لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ علی امین خان جو ہیں ہم اس کو کنفرنٹیشن مینے جائیں تو اب اس حوالے سے فیس لی ہوئی ہیں شاید سلمان اکرم راجلہ صاحب وہ آج ناؤنس کریں گے لیکن یہ اتفاق ہوا ہے کہ اتجاج کمیٹل کو کہتے جاجہ والے ہوگا جس میں خان صاحب نے میاں صاحب کا نام بتایا کہ ان کو بھی رکھیں علی امین خان کو بھی رکھیں سلمان اکرم راجلہ صاحب بھی ہوں گے سپورٹ صاحب بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا اور ایک دو لیکن یہ ہماری بور صرف ہوگی کہ انتہائی چھوٹی کمیٹل کو بجائے اس کے کہام اس کو کوئی کمیٹل بنا دیں اچھا ابھی آپ نے کہا کہ آپ جب اندر گئے تو وہاں پہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی تھی ایسا کیا آپ نے رات کو کہا تھا جو کہ جواز بنا کر آپ کی میں نے کچھ کہوں یا نہ کہوں باتیں تو کرتے ہیں نا وہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہیں کہ آپ خان کو کی پتہ ہیں اور مجھے بھی ہوں لیکن آج میں نے ذرا شور زیادہ مچایا آنڈا کیا کہ آپ نے شور میں نے خان کو کہا یہ سلسلہ آپ بھی بند کریں ان کو شٹ اپ کال لیں یہ آپ کے پاس آکے ان کو یہ دمانت ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور یہ مجیدین کر رہے جوتے ہیں پھر کوئی جناب کی سوڑی پاکا کے لیے آتے ہیں میں نے کہا مجھ پہ وقت ضائع کر رہے ہو قبول ترباز کی بات کرو یہ گورنمنٹ کے اپنینڈوں کی باتیں کرو نا آپ کے ساتھ وہ کیا رہے ہیں ان پر وقت ضائع کرو نا میری پیچھے کیوں پڑے ہو اس کے علاوہ سر پچھنی دفعہ جو عمران خان نے کچھ خبریں چلی تھی کہ دانت دیا تھا اس طرح وہ اس طرح بھی کسی کو اس طرح کیا نہیں نہیں آج تو خانچاک کا بڑا چمروز تھا ہاں البتہ خان نے دوتین باتی تھی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملٹ ریپورٹس کا کلاس ختم کرایا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ عوام کو یہ ضرور بتا دیں کہ اگر یہ مجھے ملٹ ریپورٹ لے جانا جاتے ہیں تو لے جائیں مجھے پروائی نہیں اور اگر یہ ملٹ ریپورٹ کسی با شہور با دنیل اور جمیلیت سکسل آج اگر جمیلیت جاتا ہے تو حکومت تسادے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میرے اور آج ملٹ ریپورٹس نے بتایا کہ میں ملٹ ریپورٹس سے مجھے احمد ترائے اور دمکائے تو احتجاج اب کون لیڈ کرنے جاتا ہے خان نے ایک بات اور کی جو بڑی یہ کہا جی دس آیام تک کام ایک کام کو جڑی نے اس کو رکا کیا اور اس میں سب اندھیرہ سب سے تفسیری بات چیت ہوئی یہ انٹرسٹار کیجئے آہ خان صاحب کو میں نے اپنا موقف بتایا کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں آئی یہ سریمانوں میں احتجاج ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اور آہ لفظ لولا لنگڑا احتجاج کا میں نے استعمال کیا آہ ہمارے تمام لیڈورسٹیپ کو سوکت موجود تھی اور میں نے کہا کہ احتجاج کے لیے آہ سٹریٹیجی نہیں تھی اپنے تہین وزیراعالہ آہ خیبر پختن خوالی امین خان نے تنہ تنہا یہ مورکے سرکیے کوششے کی ستر اسی ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا پینڈی سوابی سنگجانی اور دیگر مقامات پہ جلسے جلوس کیے لیکن جو احتجاج کیلئے سٹریٹیجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے یہ پچاس ازار ایک لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستانی آنا چاہے کہ ہم نکلیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے بارال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کیلئے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے احتجاج کے حوالے سے کچھ فیصل ہوئے ہیں دوسری بات خان صاحب نے آج آہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا اور اب نہیں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تعاید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کرنا مائے ہیں کہ انہوں نے ملٹری کوٹ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سن سیٹ پلاس سمیت وہ ان کی وجہ سے آہ نہ بن سکے جس پہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملٹری کوٹ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈر آئیں انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بے گناہ ساتھ آئے تو میں ملٹری کوٹ بھی جانے کو تیار ہوں پاکستانیوں کے لیے ہر عظیمت اٹھانے کو تیار ہوں خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات آئیے لیف کے معاملات پر بھی آہ مفتو شنید تھی جتنے ورکرز گریفتار ہوئے مارک آئی ان کو خراجے سحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں آہ بارپور دلچسپی لی جائے آہ ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گریفتار سپڑان ان کی زمانتوں کے اور ان کے مود و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان پتاش کر رہے ہیں اور آل جو ہیں آج کی میٹنگ جو ہیں وہ اوصلہ افضاد تھی خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پیر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے اتجاج کی اترنے کی تیاری کرو اب انقریبی اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی ہے اتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی بیشتر ہے